محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمامی حضرات پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائیں انسان اپنی زندگی میں بڑے بڑے نشیب افراز سے گزرتا ہے ہر طرح کی معاملات دیکھنے بڑتی ہیں تمام طرح چاہتوں کو ایک طرف رب کر اس عمل کو قبول کیا جاتا ہے اس بندے کو قبول کیا جاتا ہے جو ہماری سوچ ہمارے وہم ہمارے خیال میں گلے ضرور نہیں کہ ہم سب کو جیسا سوچیں گے ہمیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی میں ہوتی ہے اللہ کی اپنی رضا ہے اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے عطا فرماتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے یہ سب معاملات اور سب کرینے یہ سب زینے یہ سب اللہ کی ہیں تو پھر ہمارا کیا دخل ہے یہ وظائف کا چینل کیوں ہے کیوں آپ کو بتایا جاتا ہے تو یہ سب حاجات اور مناجات اور گزارشات کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ سے اس طرح مانگ لو دینا اللہ کی ذات میں ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی دوسری اس میں رائے نہیں ہے کہ دینا کس نے دینا سو نہیں ایک ہزار فیصل اللہ نے ہے تو یہ جو مناجات کی جاتی ہیں یہ جو دعائیں کی جاتی ہیں یا قاضی گھلاجات یا مصبب الاسباب یہ کس کو بکارا جاتا ہے یہ درود پاک پڑ پڑ کر کس کے حسیلے مانگ جاتی ہیں کس سے طلب کی جاتا ہے کس سے مانگا جاتا ہے کس سے اپنی حاجت پیش کی جاتی ہے کس سے یہ ہم جو بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ چار نفل برائی حاجات پڑھنے کس سے حاجت طلب کی جاتی ہے حاجت روا کون ہے مشکل کشاک کون ہے تو اسی کو منانے کا ایک ڈھنگ ہے ایسا بھی کر کے دیکھ لو ایسا بھی کر کے دیکھ لو اتنے سجدے کو توالت دے لو سجدے میں یہ دعا مانگ کے دیکھ لو یہ تصویح پڑ کر دیکھ لو قرآن پاکی یہ آیت جو کلام حق ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اللہ کا کلام ہے یہ پڑھ کر دیکھ لو سورہ یاسین کو پڑھ کر دیکھ لو سورہ مضمبل اللہ کے بہت قریب ہے بہت قربت والی ہے اللہ کی محبت والی ہے یہ دعا پڑھ لو یہ اللہ کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ہے فلاں پڑھ لو سورہ محمد پڑھ لو سورہ آل عمران پڑھ لو سورہ بکرا پڑھ لو یہ تمام تر یہ تمام تر حجات گزارشات کبھی نوافل کے صورت میں کبھی روزے کی صورت میں کہ نفلی روزہ رکھ لو کہ روزے سے رب راضی ہوتا ہے اللہ کا مقصد کسی کو بھوکا مارنا نہیں ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری لئے کون کتنا برداشت کرتے کون مجھ سے کتنا پیار کرتے اور بھوک اصل میں اللہ کو یہ بھی نہیں کہ وہ اپنے بندے کو بھوکا تربتاوا دیکھیں وہ اس سے بھوکا رکھیں کہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ جس طرح تمہیں بھوک کے محسوس کی ہے یہ میرے اور بھی بندے ہیں کہ اگر میں تجھے کچھ عطا کروں اگر تجھے اپنا فضل کروں تو میرے بندے میرے بندوں کو دیکھ لیا کر اگر تجھے پیاس لگی ہے اور پیاس محسوس کرتا ہے تو چلتی راہ میں سر راہ کوئی پانی کا انتظام کر دے تاکہ میرے بندے چلتے ہوئے میرے مسافر بندے وہاں سے کچھ پانی پی لے یہ صدقہ خیرات یہ صدقات کس کے لئے سب اللہ کے لئے ہم مناجات مانتے ہیں کس سے طلب کرتے ہیں کس سے محفظ کرتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں کوئی بھی رنگ ڈھنگ آج یہ دیکھا ہے آپ نے ایک خاص ہے تمام کیا محفل کی تو تیاری تھی میرے بھی جانا محفل پہ ہے اچھا جی یہ سر پہ سجا لیا اس کو حسینی رنگ کہلیں چشتی رنگ کہلیں کوئی بھی رنگ دے لیں اور وہ ہر رنگ میں سمایا ہے سب رنگ اس کے ہیں اور ہر رنگ میں وہ نمدار ہے اور وہی تو پروردگا ہے کہ سارے رنگ اس کے ہیں اور ایک چیز جب سارے رنگ اس کے ہیں ایک بات کہوں گا کہ سارے رنگ ہیں کچھے سچا اس کا نام ہم سب بنتے ہیں خطا در خطا خطا در خطا اور وہ اتا در اتا اتا در اتا اتا در اتا اللہ کو مناتے رو کبھی نفلی روزہ رکھ کے کبھی تصویحات کر کے کبھی مناجات کر کے کبھی استغفار کے ذریعے کبھی کسی کو بھلا کر کے کبھی کسی کا سہارا بن کے کبھی کسی کا آسرہ بن کے کبھی کسی لاچار کا چارہ بن کے اور کبھی کسی مجبور کی مجبوری کو دور کر کے اس کی رحمت اس کے کرم اس کے فضل کے خزانے تلاش کرو اور اللہ انہی چیزوں سے راضی ہوتا ایسا ہرگز سوچ میں نہ لے کر آئیں کہ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو صرف اللہ آپ کے سجدوں سے اللہ آپ کی تصویحات سے اللہ آپ کے روزوں سے اللہ آپ کی نفلی عبادت سے راضی ہو جائے گا ان تمام چیزوں سے محتبر جو ذریعہ ہے یہ تمام ذرائیں ہیں اللہ کو منانے کے ذرائیں ہیں فرض نماز پڑھنے سنن نماز پڑھنے نوافل پڑھنے یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے ضروری ہیں لیکن اگر آپ اللہ کے کسی بندے کی مدد کرتے ہیں کسی مجبور کی مجبوری کو دور کرتے ہیں کسی بیمار کی بیماری کے وقت اس کی کچھ معلوم داد کر دیتے ہیں اگر کسی پریشان حل کی آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانیں ختم ہو جاتے ہیں تو آپ پہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اگر آپ کسی کی کوئی پریشانی اپنے ذرہ سے مال سے دور کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کا آپ پہ سب سے بڑا فضل ہے تو اس فضل کو حاصل کیجئے آپ کی تصویحات روزے مسلح بچھانے سے اللہ نے راضی ہو جانا ہے لیکن یہ جو عمل ہے یہ تیر بحاطف ہے جب آپ کسی غریب بیوہ کا ساتھ دیں گے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں جب آپ بے سہاروں کا سہارہ پڑھیں گے جب آپ کسی کو اپنے مال میں سے جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے نہ صرف آپ سے راضی ہوں گے آپ کے رزق میں آپ کے جان میں آپ کے اولاد میں برکتیں بھی اور رحمتیں بھی ہر طرح کی فرامانیات آفرمائے گا لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ پیسہ دبا کے رکھنا ہے اور مسلح بچھا کے رکھنا ہے فکرے پہ غور کیجئے گا کہ پیسہ دبا کے رکھنا ہے اور مسلح بچھا کے رکھنا ہے تو پھر بچھتے رہیے پڑھے رہیے پڑھے رہیے اس کی بارگران میں لیکن اس کی رحمت کا مستحق کون ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل عابد سے گناہگار سخیت جا ایسا عبادت گزار جو بخیل ہو اللہ قرار میں کچھ خرچ نہ کرے اور مال بھی وہ جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ نہ کرے اللہ کے لئے صرف مختص کر لے کہ میں عبادت کروں گا اور اللہ کو راضی کروں گا اور اس کے بندوں پر کچھ خرچ نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر وہ گناہگار ہے جو سخی ہے اس حدیث کو سمجھنے کے بعد انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جسے اشعف المخلوقات کا مقام کرے مقام اشعف المخلوقات بھی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے نکل کر جب دوسروں کی بھلائیوں کے مطالق سوچتا ہے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے ورنہ یہ میرا چینل بھرا پڑا ہے ایسے ہزاروں چینل اس طرح کی ہزاروں کتابیں اس طرح کی ہزاروں مواد وہ تو آپ کی اپنی ذات کے لئے ہے کہ فلا حاجت آپ کو پڑ گئی ہے آپ نے اتنی تصویحات پڑھنی ہے اللہ آپ کو عطا کر دے گا آپ کو کوئی پریشانی در کنار آگئی ہے فلا وظیفہ کر لیں اللہ آپ کو عطا کرے گا جادو کی بندی چھو گئی ہے کسی نے رجزہ کی بندی لگا دیا فلا کریں یہ سب آپ کی اپنی ذات کے معاملات ہیں لیکن کبھی اپنی ذات کے معاملات سے باہر نکل کر رہی دیکھیں کہ دنیا ہے جب آپ اس دنیا میں داخل ہوں گے تو آپ اللہ کا رحم کرم اس کا فضل اپنے شامل حال پائیں گے تو مناجات التجائیں گزارشات یہ تمام اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم تیری بندگی نہیں کرتے تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کا تو وہ بندے بہت مساند ہیں جو اس کے بندوں سے پیار کریں تو پھر مقصد یہ ہے آپ کو سمجھانے کا کہ اپنی ذات سے بھی نکل کر کچھ سوچیں ہو سکتے آقا وہ کام جو کسی پیر صاحب کے پاس جا جا کے آپ تھک گئے ہیں اپنی لئے دعا کرا کر تھک آپ نے سورہ یحسین کا ختم بھی کرا لیا آپ نے سورہ مظمبر خود بھی پڑھ لیا سورہ بھکرا کی بھی تمام پڑھائیاں کر لیا تمام وظیفے پڑھ لیا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو اب آپ کو چاہیے کہ کسی کو کچھ دے دلا کر کسی سے مراد وہ غریب وہ بے سہارا وہ لاچار وہ مجبور شخص ہے جس کی ذرا سی مالی امداد کے بعد اس کی پریشانی دور ہو جائے گی آپ کی جیب سے تھوڑا سا مال نکلے گا لیکن اس کی پریشانی دور ہو جائے گا اور جب اس کی پریشانی دور ہوگی تو یقین کریں اللہ پریشانی آپ کے بھی نہیں رہنے دیں گا تو اللہ کو راضی کرنے کے ہزار ہا طریقے ہیں اور ان ہزار ہا طریقوں میں سب سے افضل ترین جو طریقہ ہے وہ ہے اس کے بندوں کی مدد کرنا نہ کہ بندوں کی مدد کو چھوڑ کے دعائیہ اپنی دووں میں یہاں دکھئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ طریقوں میں پھر حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اللہ حافظ فیم اللہ